موسیقی ایک کتہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے پڑا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے اس شخص نے اپنے بل میں کہا لَقَدْ بَلَغَ هَذَ الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِسْلُ الَّذِكَانَ مِنِّي یقیناً اسے بھی ویسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی چنانچہ وہ دوبارہ کھومے میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور اسے مو سے پکڑ کر اوپر چڑھا اور اس کتے کو پانی پلا دیا اللہ جلہ وعلا نے اس کی اس عمل کو قبول فرما دیا یعنی اللہ جلہ وعلا کو اس کی یادہ پسند آگئی اور ایک کتے کی پیاس بجھانی کی وجہ سے اللہ جلہ وعلا نے اس کی مغفت فرما دیا صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ ہم دردی کرنے میں بھی ہمیں عجر ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر تر قلیجے والے یعنی ہر جاندار کے ساتھ ہم دردی میں عجر ہے ناظرین اکرام یا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہیں محترم ناظرین بور کیجئے ہمارا دین اسلام حضر جانوروں کے ساتھ ہم دردی کرنے پر جنت عطا فرما دیتا ہے تو انسانوں کے ساتھ ہم دردی کرنے کی کس قدر فضیلت ہوگی اور جو دین جانوروں کے حقوق کا اس قدر تحفظ کرتا ہے وہ قتل و غارتگری خون ریزی دہشتگردی اور قتل انسانیت کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے اللہ جل وآلہ ہمیں اسلام کے اصل پیغام کو سمجھنے اور اسلام کے حاقیقی خوبصورت اور انسانیت نواز چہرے کفور عالم میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین